آدھار ناظرین ناظرین کیش آفشال دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت میں کالج کرکٹ گرونڈ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہے سمیر ملک صاحب اور کسی تاریخ کے محتاج نہیں ہیں آپ ان کو بہت بھی جانتے ہیں اور یہاں پر کرکٹ اکیڈمی بھی رن کرتے ہیں بدروہ کرکٹ اکیڈمی کے نام سے اور آج آپ جو نئے نئے بچوں میں شوق دیکھ رہے ہو کرکٹ کا وہ انہی کی بدولت ہے صبح مورننگ میں یہ ان کا ٹریننگ سیشن لیتے ہیں اور بہت سارے جو ہے پیرنٹس ان کی منشا ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو جو اس کرکٹ اکیڈمی میں ڈالے ایڈمیشن لے اور جو ہے ہمارے بچے بھی فیزیکلی بھی فیٹ رہے ہیں اور ان میں جو ہے سپورٹس مین سپریڈ بھی آئے تو سمیر ملک سے ہی پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی اکیڈمی رن اور اس سال کا کیا آپ کا پروسیجر رہا ہے چاہے وہ ایڈمیشنز کا ہو یا کوئی اور سر بتائیے کیا پروسیجر رہا اس سال کا آپ کی اکیڈمی کا تینکیو ناصر میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے یہ کہ یہ بدرو اکیڈر اکیڈمی ایک انیشیوٹو میں نے لیا تھا آج سے آلموز دس سال پہلے جب اس سے شروع کیا تھا اور الحمدللہ الحمدللہ دس سال سے اس میں جو بھی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے ہر سال کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو اس میں ملتا ہے اور اس میں بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ تین یا چار بچے اس میں ایسے ہیں جو پچھلے تین چار سال سے کنٹ ٹرینڈ ہو رہے ہیں آہ it's not only about the cricket academy نام سے تو یہ بدرو اکیڈر اکیڈمی ہے بٹ اس میں ٹریننگ بھی ہوتی ہے آپ کا فٹنس جیسے آپ ابھی ٹورنمنٹ کرا رہے ہیں فٹ چنہ ویلی فٹ ٹورنمنٹ جو کرا رہے ہیں تو سب سے بیسک کمپوننٹس ہیں اس میں کہ جیسے فٹنس کے کمپوننٹس ہیں بیسک سکلز ہیں کرکٹ کے ان پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے اور زیادہ جو آہ ایڈمیشنز کا جو ہوتا ہے وہ پانچ سال سے دس سال کے بچے جن پر بیسک پر کام کیا جاتا ہے اور میرے لیے سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ اس اکیڈمی کی دس سال کے بعد یہ ہے کہ جو میں بہت پہلے سے چاہتا تھا ایک سپورٹس کلچر ڈیویلپ کرنا یہاں پہ اور بہت حد تک میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں کیونکہ آپ خود صبح آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے ایک یا دو سال سے جو ہے پہلے صرف آٹھ سال ساتھ سال صرف مجھے یہ بنانے میں ٹائم لگ گیا کہ صرف بچے آتے تھے اور بینا پیرنٹس کی پرمیشن جو ہے وہ ایڈمیشن لیتے تھے لیکن اب ہم نے فارمٹ ایسا کیا ہے کہ جب ہمارا فارم جو ہے ہمارا جو کرائیٹیری ایڈمیشن کا ہے جب تک پیرنٹس کا سائن میں ہوگا جب تک پیرنٹس کی جو کنسرن نہیں ہوگی اب تک ایڈمیشن نہیں ہوگی اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ بچوں سے زیادہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ کیوریس ہیں ایڈمیشن کے لیے اپنے بچوں کی تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے اس سال کا کیونکہ ماہ رمض ایڈمیشن کا مہینہ تھا یہ دس کو یارہ کو ختم ہو جائے گا یہ ہے تو بارہ یا تیرہ سے ہماری اس سال کی کلاسز شروع ہو جائیں گی اور اس کے لیے ہم نے فیس بک پہ سوشل سائٹ پہ جو ہے وہ نوٹیفکیشن نکالی تھی اور اکتیس مارج ہوتی اس کی لارچ ڈیٹ تھی ایڈمیشن کی جو پہلے نہیں ہوتا تھا ہم پہلے اوپن ایڈمیشن رکھتے تھے لیکن اس سے ہمیں تھوڑا سفر کرنا پڑتا ہے اکیڈمی میں وہ اس لیے کرنا پڑ ہوتا ہے تو اسی لیے ہم نے اس بار یہ رکھا ہے کہ جو بھی ایڈمیشن ہوگی وہ اکتیس مارج تک ہم نے رکھا تھا لیکن کچھ پیرنٹس کی ریکویسٹ ہے کہ پیپرز چل رہے تھے بچوں کے اور روزے بھی تھے تو اس لیے ہمیں دس دن کا ایکسٹینشن جو ہے آپ لیٹ شک لیٹ فیس تو ہم نے ایک نومینل سا اس میں لیٹ فیس پانچ سو یا سات سو رکھا ہے جو فرس سے دس تک ہم نے رکھا ہے دس کے بعد جو ہے یہ میسیج میں دینا چاہتا ہوں سوسائیٹ میں خاص طور سے جو اپنے بہت خاص یار دوست ہوتے ہیں یا اپنے بھائی لوگ ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہے کہ ان کا یہ ایشو رہتا ہے کہ وہ جولائی میں آکے اگست میں آکے پھر بولتے ہیں کہ پلیز اب ہمارے بچوں کو ان کو میں آج آپ کے مادم کے طرح یہ بولنا چاہتا ہوں کہ I'm really very sorry کیونکہ میں اس بار کوئی بھی کلاس کو disturb نہیں کرنا چاہتا ہوں جو لوگ enrolled ہوں گے دس تک صرف وہی لوگ جو ہے اس بار کلاسے جو لے سکتے ہیں اور یہ میسیج اور سٹرانگ طریقے سے میں بھیجنا چاہتا ہوں کہ دس تاریخ کو میں آپ ہی کے اس چینل کے تھو جو ہے وہ list آپ کو submit کروں گا کہ کون سے بچے جو ہیں اس بار کے academy میں پچیس یا تیس بچے جو enrolled ہیں total ان کے علاوہ کوئی بھی addition نہیں ہوگی تو اس میں یہ بھی ایک بہت main جو اہم جو کام جو play کیا جا رہا ہے جیسے آپ tournament کرا رہے ہیں آپ نے کہا drug سے بچوں کو دور رکھنے کے لئے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک یا دو یا تین tournaments کرا لیتے ہیں سال میں جس کے hardly 30 40 50 days میں وہ tournaments کتم ہوتے ہیں اسی لئے ہم نے اس ٹائم پہ بھی initiative اسی لئے لیا تھا کہ ہم بچوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو drug سے اور جو برائیوں سے دور رکھیں اور انہیں ground میں اتاریں اور جو بھی بچہ ground میں آئے گا وہ 100% اتنا پورا ہمارے طرف سے assurance ہے کہ وہ کبھی بھی برے کام میں نہیں رہے گا اور ایک last pick message دینا چاہوں گا ناصر بھائی آپ کو میں آپ کو پچھلے تین چار سال سے follow کر رہا ہوں آپ کے پیج کو اور میں نے بڑا افسوس ہے مجھے کہ میں نے بڑی میڈیا کو یہاں پہ بولا کہ ان چیزوں کو جو ہے cover کرو آپ اگر کہیں tomato گرتا ہے تو آپ اس کو cover کر لیتے ہو اگر کہیں چھوٹی سی ٹائر پھٹتا ہے گاڑی کا آپ اس کو cover کر لیتے ہو لیکن جو main چیز ہے جو pillars ہیں یہی بچے ہمارے pillars ہیں بدروہ کے pillars ہیں اگر ہم ان کو cover نہیں کر رہے ہیں میں یہ سب بات نہیں کر رہا ہوں بدروہ cricket academy کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہر اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو ground میں اپنا وقت دے رہا ہے جو اپنا running کر رہا ہے جو اپنا fitness پر کام کر رہا ہے جو اپنی game کو develop کر رہا ہے کم سے کم at least ان کی coverage جو ہے بہت important ہے اسی لئے میرے جو تو ایک اور sponsor ہیں جمہو سے ہمارے جو factory sunbro کے ہیں میری ان سے بھی بات چر رہی تھی تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہا کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ ایک ہی channel جو ہے ناصر کشا جو اس کو cover کر رہا ہوتا ہے تو ہماری طرف سے جو انہوں نے بولا ہے کہ ہم بہت جلدی جو ہے آپ کے لئے ایک چھوٹا سا gift بیچ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی achievement ہے یہ بھی ایک بہت بڑی achievement ہے کہ آپ کے لئے وہاں سے sunbro factory سے جو ہے ایک چھوٹا سا gift جو ہے آ رہا ہے تو اسی لئے میرے صرف یہی کہنا ہے کہ میں ساری public سے بولتا ہوں ہر cricketer سے بولتا ہوں یہ academy نہ میری ہے نہ ان بچوں کی یہ academy کو رہے بذروہ کی ہے جتنے بھی senior cricketers ہیں وہ جب بھی آنا چاہیں اپنا experience share کرنا چاہیں بچوں کے ساتھ یہ بچے ان کے بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اپنا experience share کر سکتے ہیں وہ ان کو guide کر سکتے ہیں کہ بہت بہت بار شفیر حمل سے بات کرنے ہیں ناظرین یہ تھے سمیل ملک صاحب جو بذروہ cricket academy کو یہاں پر run کراتے ہیں تو یہ آپ گروانڈ دیکھتے ہیں گروانڈ میں صبح جو ہے مارننگ سے ہی بچے جو ہے تین چار گھنٹے کا سیشن رہتا ہے اور بچوں کو جو ہے فیسکل فٹنس بھی ہوتی ہے ان میں جو ہیں مینرس آتے ہیں discipline آتا ہے اور سپورٹس من سپریٹ بھی آتا ہے اور آنے والے وہ سمئے میں جو ہے وہ ایک اچھے کرکیٹر بن کے اور اچھے انسان جو ہے سماج میں جو بھائی کہ دس سال سے تو ہم اکیڈمی رن کر رہے ہیں لیکن اب ہم نے ایک نیا انیشیوٹو لیا ہے موسٹ پرابلی ترف ویکٹ کا پلان کر رہا ہوں میں لیکن وہ گھر پہ ہی ہم نے اتنی سپیس رکھی ہے تو اس لیے ہم نے اس سال سے یہ پلان کیا ہے کہ ہم صرف دو یا تین بچے بچوں کو جو ہے اب ہم اسی گروپ میں سے جو ہمارے پاس صبح آتے ہیں انہی میں سے جو دو یا تین بچے زیادہ نہیں دو یا تین بچے جو پیرنٹس اپروچ کریں گے ان کو پرسنل ٹریننگ اور پرسنل کوچنگ کا جو ہے اس سال سے انیشیوٹو لینے کا پلان کیا ہے ہم نے تو اسی لیے ان پیرنٹس کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ پرسنل کوچنگ جو زیادہ انوالڈ ہے اس میں تو وہ اپروچ کر سکتا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ صرف دو یا تین بچوں کو جو ہے وہ پرسنل کوچنگ کے لیے جو ہے اس سال سے ہم انیشیوٹو لے رہے ہیں چلی بود بودا چنیشوٹو نادرین دیادہ نو درابیرس کے لیے آپ دیکھتے لیے نصر کیش افشل شکریہ خدا حافظ